سو ہم اپنی بات نہیں کر رہے دنیا نے اکنالیج کیا ہمارا جو احساس پروگرام دنیا نے اکنالیج کیا کہ جس طرح ہم نے اپنے لوگوں کو بچایا جو کیونکہ کرونا کے لوگ ڈاؤن سے نچلا طبقہ پس کیا غربت ساری دنیا میں بڑھ گی تو پاکستان کی مثال دی جاتی تھی جس طرح ہم نے احساس پروگرام سے اور اپنے پھر سٹیٹ بینک نے بھی کیسے ہم نے اپنی انڈسٹری کو بچایا اپنے لوگوں کو بچایا تو یہ تو دنیا نے اکنالیج کیا ہے اب ہمیں ہٹایا جاتا ہے ہر چیز ریکارڈ پہ تھی ایکسپورٹس ریمیٹنسز یعنی آمدنی ڈالر کی آمدنی ریکارڈ پہ تھی ہماری ٹیکس کلیکشن ریکارڈ تھا ہماری انڈسٹری سترہ سال کے بعد دس پسنٹ پہ لارچ سکیل منفیکشنگ آگے بڑھ رہی تھی روزگار یعنی ورلڈ بینک نے کہا کہ سارے برسخیر میں جہاں سب سے زیادہ روزگار کرونا کے دور اور اس کے بعد دیا گیا وہ پاکستان تھا ورلڈ بینک کی فگرز ہیں تو ہم آگے بڑھ رہے تھے ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری بڑھ رہی تھی ہماری جو کسان تھا ساڑھے چار فیصد پہ ہمارا ایگریکلچر گروہ کر رہا تھا تو جب اس نے جناب جنرل باجوہ صاحب نے فیصلہ کیا کہ اب اس کو حکومت کو گرا دینا چاہیے اور اصل میں جو ان کی بڑی پسندیدہ شباز شریف کو وہ لے آیا تو جب وہ لے کے آیا میں نے اس سے پہلے کوشش کی اس کے لانے سے کہ پاکستان میں الیکشنز ہو جائے پاکستانی عوام فیصلہ کرے کہ وہ کس کو چاہتے ہیں بجائے یہ کہ سندھ ہاؤس کے اندر ایک منڈی لگے کسی سپریم کورٹ کے جاج پندرہ کے پندرہ جاج کسی نے یہ نہیں کہا کہ نوے دن سے آگے الیکشن جانا چاہیے کیونکہ آئین ہے اور یہ سب سے بڑا فنڈیمنٹل رائٹ ہے فنڈیمنٹل رائٹ جو بنیادی حقوق ہوتے ہیں ان میں سے جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ہے رائٹ ٹو ووٹ کہ میں اپنی ووٹ سے اپنے ملک کے اندر فیصلہ کروں کونسی حکومت آئے گی یہ میرا بنیادی حق ہے سب سے باقی حقوق میں سے نمبر وان پہ یہ ہے تو جب ہم نے اپنی گورنمنٹ تحلیل کی تو میں پہلے اسے پہلے ذرا یہ ان کے کومنٹ سن لیا کہ جب میں یہ کہہ رہا تھا تو ہمیں بار بار انہوں نے تنز کیا کہ اگر آپ اپنے اگر الیکشن چاہتے ہیں تو آپ اپنی حکومت ڈیزولف کر دیں تو یہ ذرا پہلے آپ دیکھ لیں خود ہی کہ انہوں نے کیا کہا تھا تو توڑے پنجاب اسیمبلی توڑے کے پی کے اسیمبلی اور چلے جائیں الیکشن میں میں نے گرنٹی دیتا ہوں ان کو انشور کرتا ہوں کیا پی کے اور پنجاب اسیمبلی توڑ دیں میں نے کہتا ہوں کہ ایسی صورت میں جنرل الیکشن ہوگا خیبر پختونخواہ اور پنجاب کی حکومتوں کو ڈیزولف کر دیں وہاں تو آپ کی حکومتیں ہیں آپ ڈیزولف کر دیں تو آپ یقینا انتقابات کے مطالبے کے حق میں ایک قدم آگے بڑھیں گے پنجاب کی اسیمبلیہ تحلیل کر دی جائیں اور کیا پی کے اسیمبلیہ تحلیل کر دی جائیں تو خود بخود ہم الیکشن کی طرف چلے جائیں گے اگر امران خان کو واقعی شوق ہے الیکشن کروانے کا ان کے تو بہت آسان طریقہ ہے خیبر پختونخواہ اسیمبلی پنجاب اسیمبلی کشمیر کی اسیمبلی جلگت بلدستان کی اسیمبلی توڑ دیں آج الیکشن ہے اگر آپ الیکشن چاہتے ہیں تو پھر دھرنے کی کیا ضرورت ہے توڑیں کی پی کی حکومت توڑیں پنجاب کی اسیمبلی توڑیں جی بی کی اسیمبلی توڑیں اے جے کے کی اسیمبلی ختم بڑھیں الیکشن کمیشن نے جو سب سے زیادہ بدیانداری کی جو اس نے بیمانی کی کہ اس نے دونوں جب کیٹیکر گورنمنٹ ہم نے بنائی تو اس نے وہاں فضل رمان کے لوگ بٹھا دیے پختونخواہ میں اور پنجاب کے اندر شباز شریف کی حکومت لے آیا یعنی سارے ان کے آفسر سب لوگوں اوپر بٹھا دیا اور اس کے بعد وہ حکومتیں یہ جو کیٹیکر ہے اس کا کام تھا الیکشن کروانا وہ کیٹیکر الیکشن کی بات نہ کرے ہمیں جانا پڑا سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ کا واحد ادارہ کا کام ہے کہ تشریح کرے آئین کی سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا چار اپریل کو کہ جناب پنجاب کی حکومت پنجاب میں الیکشن ہوں گے چودہ میں کو ہم نے تیاری کرنی شروع کر دی ہم نے جز دن تیاری کرنی ہم نے اپنی الیکشن کیمپین انانس کر ری تھی تو انہوں نے آ کے ہمارے اوپر حملہ کر دیا ہمارے اوپر پنجاب پولیس نے جو جب ذل شاہ کو انہوں نے تشدد کر کے قتل کیا تو ہم تو اپنی الیکشن کیمپین پر نکلے ہوئے تھے جو کہ انانس ہو چکی تھی انہوں نے صبح کو وہ ایک دفعہ ایک سو چوالیس لگائے جو لگائی نہیں سکتے ایک دفعہ الیکشن انانس ہو جائیں اور ہمارے اوپر انہوں نے حملہ کر دیا ہمارے پر کیسز کر دیا تو ادھر سے نیت نظر آگی کہ یہ تو الیکشن چاہتے ہی نہیں ہیں تو اس کے بیسج دینی ہے کہ قوم اس ملک میں یہ برداشت نہیں کرے گی کہ آپ یہاں کہیں کہ جناب ہم گورنمنٹ مانتی نہیں ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ اور آئین کو نہیں مانتی قوم کھڑی ہے اس چیف جسٹس کے ساتھ جو آئین کے ساتھ کھڑا ہے اور آپ کو میں سب آج پھر سے کہہ رہا ہوں آپ نے اپنے گھروں سے باہر نکل کے ہم نے بتایا ہوا ہے کہ کون کون سے سینٹر ہے مثلا زمان پاک ہے یہاں سارے لوگوں کو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نکل کے زمان پاک میں ایک گھنٹہ کھڑے ہو جائیں پلیکارٹ خود لکھ لیں کہ ہم اپنے آئین اور اپنے قانون اور اپنے چیف جسٹس کے ساتھ کھڑے ہیں صرف یہ میں آپ سے یہ کہتا ہوں اور ہم چار ریلیز بھی نکالیں گے اور انشاءاللہ سارے پاکستان نے ایک پیغام دینا ہے ان کو یہ جو پاور میں بیٹھے ہوئے جو پاور نہیں چھوڑنا چاہتے اور جو ان کے پیچھے بیٹھے ہیں کہ قوم کدھر کھڑی ہے اور یہ میں اس لیے آپ سب کو کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ ہمارا مستقبل دعو پہ ہے ہم کوئی سارے بھاری ملک سے جا سکتے ہیں ہم نے یہیں بیٹھ کے اپنے ملک کے مستقبل کے لیے اور اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے ہم نے اپنے حقوق کے لیے اپنی حقیقی ازادی کے لیے یہیں بیٹھ کے جنگلر لہور میں میں خود نکل رہا ہوں کل ریلی کروں گا انشاءاللہ اسلام آباد میں پنڈی میں اور پشاور میں لہور اور پشاور میں اس لیے کیونکہ یہ دونوں کیپٹل ہیں پنجاب کے اور کیپی کے ہم اس لیے ریلی نکال رہے ہیں کہ یہاں کے لوگوں کے ان کو ڈس انفرنچائز کر دیا ہے یعنی ان کو حکومت اوپر وہ بٹھا دیا ہے جو لوگوں کی منتخب کی ہوئی نہیں ہیں اور یہ اکٹوبر تک ان کو بٹھانا چاہتے ہیں اس لیے آپ کو نکلنا ہے ان ریلیز کے اندر لیکن ہر کوئی ریلی پہ نہیں آ سکتا تو میں نے ایک اور سارے پاکستان کے لیے اب اپیل کر رہا ہوں ہم آپ کو پوائنٹس دیں گے سارے پاکستان میں آپ نے صرف اپنے گھر سے نکل کے ساڑھے پانچ اور ساڑھے چھے کے درمیان میں صرف آپ کو یہ کہتا ہوں کہ اپنے گھر سے باہر نکلیں اور وہ آپ کی یونین کاؤنسل کے اندر ہم جگہ ہر جگہ منتخب کر رہے ہیں آپ نے وہاں نکلنا ہے ایک گھنٹہ کھڑے ہوکے یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے آئین کے ساتھ کھڑے ہیں ہم اس ملک کے سپریم کورٹ اور چیف جسٹس کے ساتھ کھڑے ہیں اصل میں آپ اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے نکلیں گے کیونکہ اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے جہاں آئین بھی ختم ہو جائے اور جہاں قانون ختم ہو جائے اور جہاں آپ کا ہے سپریم کورٹ ختم ہو جائے اس کا کوئی مستقبل